شخص باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ بسلونا نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبید اللہ سٹیج کی جنت ادرات علمائی اتشام صناخانانہ علیہ تخیرد و صنعب و شاکر مصطفی آج کی خوبصورت نفیل بارون اقبر وقار کے لئے مجھے محترم حامس صاحب نے اور نبیل صاحب نے دعوت دیم ازید ہوا دعا ہے لباق میری حضرت کو آپ کی تشکلانے کو منتظمین کے اس اجتماع کو انتظام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی دتا فرمائے حضور علیہ آپ کی بزار کیا ابھی شاید ہو سکتا ہے پھر میں نے کھن تھی جاتے ہیں کیونکہ شاید براں شروع بھی نہ ہو پھر تو ہمارے ہاں وقت کی قیمت نہیں وقت میں پابندی نہیں حالانکہ وقت پڑا قیمتی ہوتی ہے وقت ہی قدر کرنے چاہیے گزر جائے تو پھر انسان کو قدر ہوتی ہے وقت ہی مسجد کے جمعے کی نماز پر یا دیگر نمازوں پر صرف وہ وقت کی پابندی ہوتی ہے باقی کسی جگہ پر ہوتی ہے یعنی ٹائم ہو جائے نا بھی ایک بجے جمعہ پڑھانا ہے تو پھر سارے دیکھیں گے استاد یہ ہی لیڑ دو نہ ہوگی صدر کوئی شاید ختم ہی نہیں پکلے صرف مسجد کے اندر ولیمے پر چلیں شاید دو دو گھنٹے لیے جنازے کے اوپر اپنی بڑی ضروری ہے کئی بندہ بخشہ ہی نہیں جائے تھوڑی دیر لمبی دعا ہو جائے تو کہتا ہے حالانکہ وہ محتاج ہی دعا کا ہے لیکن سب کو جلدی ہے جنازے پر بھی اور اللہ کی بارگاہ میں اور باقی اوقات ہمارے بلکل اس کی تدیع ہے جو وقت ہی قدر نہیں کرتے جو اوقات کی قدر کرتے ہیں اللہ پاک ان کے وقت میں برکتیں پیدا فرما دے چھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام کر لے کہتا ہے نا جیسا کرو گی ویسا بھرو گی جس جس ہے کہ آپ قدر کریں گے اللہ پاک بھی آپ کی قدر کو اسی طرح پیدا فرما دے گا یہ پکی بات ہے اب چونکہ مقصر لوگ ہیں تو کچھ ایسی باتیں کی جائیں جن سے ہمیں نفع آسا ہے اور ایسی چھوٹی معافل جو ان میں فیدہ ہوتا ہے ازان بنتے ہیں افراد کی تربیت ہوتی ہے میں نے جو جمعے پہ گفتگو کی وہ قرآن کے حوالے سے میں نے ہم نے قرآن پڑنا چھوڑ دی ہم قرآن نہیں پڑھ پڑھ ہم نے قرآن کو پڑنا تر کر دیا ہے بہت پرانے لوگ کوئی قرآن کھولنے صبح صبح حضور علیہ السلام حضی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کی وہ میں دوبارہ آز کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا حضرت اقبہ من عامر الجہنی فرمایا کہ اگر علیہ السبو دو بازاروں کے نام لیے مدینہ شلیف کے بازار سے تو فرمایا ان بازاروں میں اگر سبو سبو تمہیں بغیر کسی گناہ کے اور جھگڑے کے دو موٹی اٹھنیاں بغیر کسی جھگڑے اور گناہ کے مل جائیں انہوں نے کہا اس سے تو بڑی بات ہی دو اٹھنیاں مل جائیں تو حضور نے فرمایا جو بندہ علیہ السبو قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے اسے ایک اٹھنے کے بدلے دو پڑھتا ہے تو دو اٹھنیاں فرمایا تین پڑھتا ہے تین چار پڑھتا ہے چار فرمایا اٹھنیاں کم ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی افضلیت زیادہ ہے پسال کے طور پر ہم کہتے ہیں علف لام سارے مل کی مرشد بولے علف لام آگے جی میم تین حرفیں تین حرفیں حضور نے فرمایا علف حرف لام حرف میم حرف فرمایا علف علیہ دہ حرف ہے لام علیہ دہ حرف ہے میم علیہ دہ حرف ہے فرمایا جس نے کہاں نا علف دس نیکیہ ملیں دس درجے بلند ہوں گے دس گناہ ماف ہوں گے ابھی آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سین با ہا علف نون علف لام پھر لام پھر ہا کتنے ہوگئے نو یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کا نو نوے نیکیاں ملیں نوے درجے بلند ہوگئے نوے گناہ ماف ہوگئے آپ کہیں علف نام میم تیس نیکیاں تیس درجے بلند تیس گناہ ماف ذالک الکتاب ذالک میں تین حرف الکتاب میں پانچ ہیں پانچ اور تین آٹھ ہوگئے تو آٹھ حرف آپ نے پڑھے بصورت لفظ قرآن کے آپ کو نیکیاں مل گئیں جناب اسی درجے بلند ہوگئے اسی گناہ ماف ہوگئے اور اسی نیکیاں مل گئیں پچھلی نوے اور اسی کتنے ہوگئے ایک سو ستر بیٹھے علف لام میم ذالک الکتاب آگے کل گلیٹ آپ خود کرنے گر جا کے جس نے ایک صفحہ پڑا اسے کتنی نیکیاں ملی ہیں جس نے پورا پارا پڑا اسے کتنی ملی ہیں کتنے گناہ ماف ہوگئے کتنے درجات بلند ہوگئے یہ ایسا سودا اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہم چھوڑ چکے ہیں جیسے ہم نے چھوڑ دیا ہے اس نے ہمیں بخشنے کے بانے بنا رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں آپ اندازہ کریں الحمدللہ سبحانک اللہ و بحمدکا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا اللہ و اکبر سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سمی اللہ و لمن خمدہ ربنا و لکا وہ نیچے جاتے جاتے اسلام پھیرتے تو حضراء اصحاب تو کرے نا بیٹھ وہ تو بخشنا چاہتا ہے ہم میں کوئی گل نہیں ہے صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ صرف چونکہ گردن میں دورہ مصطفیٰ کا ہے غلامی رسول اللہ کی ہے وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے وہ ہمیں مغفور کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں جنت کے دریاد دینا چاہتا ہے وہ ہمارے درد کے ساری امتوں سے بلند رکھنا چاہتا ہے جو اس نے رکھے ہیں مگر وہ کہتا ہے تھوڑی قدم تم بھی اٹھاؤ آپ کو بتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا یا رسول اللہ آپ جب سمجھاتے ہیں سیدو الانبی آج ہوگئے تو فرمایا تم لوگوں سے پہلے بھی کوئی امت کا فرض جنت میں نہیں جائے گا فرمایا جب تک میری امت کا آخری بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا کسی امت کا فرض جنت میں داخل نہیں ہوگی آپ اندازہ کریں ساڑھے چودہ سو سال گزرنے والے ہیں کتنی مخلوق آئی ہے امت محمدیہ میں اور قیامت تک ابھی آنی ہے تعداد کتنی ہوگی ساری امتیں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم کی امت تک سارے انتظار کریں گے جب تک رسول اللہ کی امت کا آخری آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تھوڑا بلند مرتبہ ہے ہم سمجھے حسین ہمیں اللہ نے کتنا بلند مرتبہ کیا ہے اگر ہم اپنے اس مرتبے کو دیکھے تو جو ہم گراوٹ میں جا رہے ہیں انسان مال کیوں کماتا ہے عزت آسا کوٹھی کیوں بناتا ہے عزت ملے گاڑیاں کیوں لیتا ہے عزت ملے کاروبار وسیع کیوں کرتا ہے عزت ملے پڑھتا کیوں ہے عزت ملے لوگ جاہل ہاں کیا سارے معاملات اس لئے کرتا ہے لیکن ان چیزوں میں عزت نہیں ان میں عزت نہیں ہے عزت ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی آنے میں عزت ہے فرمایا ولی اللہ عزت ولی رسول ولی المومنین فرمایا عزت اللہ کے لیے مومنوں کے لیے رسولوں کے لیے ولیکن المنافقین اللہ منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے جو بندہ مومن ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم نے دائمی عزت اس کا مقدر کر دی ہے آپ پوری دنیا کے بھی جائیں چینہ میں چلے جائیں آپ جاپان میں چلے جائیں آپ ملیشیا میں جائیں ہنڈونیشیا میں جائیں آپ میں نے عرب کے نامی نہیں لی میں تو در کے لیے رہا ہوں وہاں پر بھی آپ کے دربار نظر آئیں گے اللہ والوں کے دربار چینہ میں بھی نظر آئیں گے جاپان میں بھی آئیں گے ملیشیا میں بھی آئیں گے برونائی میں بھی آئیں گے سنگاپور میں بھی آئیں گے مسلمان اور یا اللہ کے دربار نظر آئیں گے انہیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے رسول ہے کس نے خبر دینا ان میں جو صداقت کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ لگ گئے خدا تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھی آباد رکھا ہوا سب سے پہلا سبق جو ہے اسلام کا وہ قرآن ہے بولیے کیا ہے کیا ہے بولیے جی قرآن ڈسپریل کی گولی پر ہمارا بڑا اعتماد ہے سر میں درد ہونا کہتے ہیں ڈسپریل دینا بھئی ہے بخار جا کہتے ہیں پینٹ لول دیں بھئی یہ پینٹ لول کیا ہے پوڈر ہی تو ہے اب پتہ نہیں کون سا پوڈر ہے طبت ہے کون سا کیمیکالی ہے نا درست موں میں ڈالا پانی پیا ہاں آرام آگئی کتنا یقین ہے گولی کیوں اور اللہ پر اس گولی جتنا بھی یقین نہیں صد کہتا ہوں گولی پر یقین ہے خدا کی ذات اللہ بار بار کہتا ہے مجھ پر یقین ہے میرے اوپر بھروسہ رکھو تم میرے اوپر بھروسہ رکھو کہ میں پتھروں میں سے تمہارے لئے چشمیں جاری کریں گا تم میرے اوپر بھروسہ رکھو کہ تمہیں بھوکا مرنے نہیں دوں گا تم میرے اوپر تنقل کرو کہ تمہاری عزتوں کے جھنڈے لگا دوں گا اگر دنیا میں نینانویں دروازیں تمہارے لئے بند ہو گئے اللہ فرماتا ہے بھروسہ کچھ پہ ہوا تو میں سما دروازہ تمہارے لئے کھول دوں گا وہاں سے اس دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کے عزت تبدیلی آئی ہوئی ہے خان صاحبی نارک بھول کے بیٹھے ہوئے بھی کیا ہوگی ہے کیونکہ پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے ہر جگہ پر ہے معاشی قتل ہو رہا ہے پوری دنیا میں کرنے والے کون ہیں وہ عالمی طاقت ہیں وہ یعود و نصارہ ہیں جو پوری دنیا کو ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں یہ بھی بریک یہاں تو نہیں لگے گی یہ تو بہت آگے تک جانے والے ہیں اس ماحول میں کامیاب کون ہوگا وہ جس کا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اس کا رزق نہیں ہتم ہوگا اسے ملتا رہے گا جس کا بھروسہ دکان پہ ہوگا نوکری پہ ہوگا کربار پہ ہوا پمپ پہ ہوا فلان جگہ پہ ہوا جس نے اسے مصبب سمجھ لیا کہ یہاں سے مجھے ملتا ہے اس کا چولہ بند ہو جائے گا اور جس نے یہ سمجھا کہ یہ سہے اللہ نے سبب بنائی ہے یہ رازق نہیں ہے رازق وہ ہے دیتا رہے گا قرآن پڑھو اللہ فرماتا ہے جو ہم سے ڈرتا ہے ہم اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آرہا ہے میرا مشاہدہ ہے کلمہ حق کی مجھے قسم ہے میں نے ذنگی کہ جتنے یہ سال دوئی دس وارہ سال ہیں میرے اس سے پہلے کا بھی ہے لیکن اس میں تجکن بڑھ گیا کہ آئی صاحب جاتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا ہوتا کیسے ہوگا تو اتنا کام لگا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہتا ہوں یادہ شروع میں نے کراہا ہے ہتیرہ ہے تو جان میں نے کرنا ہے میرے حضرت فرماتے تھے مقرد شریف حضرت خجا سائی فضلدین صاحب رحمت اللہ تعالی میں ایک دن بیٹھا ہوتا آپ نے فرمایا بیٹا مجھے فقیر صاحب کہتے تھے کہتے ہیں فقیر صاحب دنیا میں تین قسم کے دماغ ہیں تین قسم کے دماغ ہیں ایک دماغ ہوگا ہے جو صرف تنقید کرتا ہے بس جو بات دیکھے گا تنقید کرے گا کالیم ٹھیک نہیں ہے ایک رکھتی دیکھتا رنگ فرق ہے تار ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وہ ٹھیک نہیں ہے یہ چکادہ ٹھیک نہیں ہے یہ پلٹ ٹھیک نہیں لگے سریعہ ٹھیک نہیں پیادی سیمت ٹھیک نہیں ہے چھت کرڑا ہو گیا ہے یہ کون سا مصر ہے فلا یعنی تنقید کرے گا آپ نے فرمایا ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو صرف یہ کریں گے کوئی پلاننگ کرتا ہے فرمائے ایک دماغ وہ ہے جو سنتا ہے یہ نیکی ہے چھلانگ لگا دے مجھے فرماتے ہیں سب سے بہترین دماغ وہ ہے اور جو اس نیکی کو سمجھ جب چھلانگ لگاتا ہے پھر اللہ اسے گرنے نہیں دیتا جس ورہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں جلنے نہیں دیا جنابی یوشف کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیا جنابی حضرت ایوب پر جو بیماری اثر انداز ہوئے صبر قداماں ٹوٹنے نہ دیا فرمائے جب اللہ پر بندہ بروسہ کرتا ہے چونکہ بار بار اس کا اعلان ہے اللہ پر بروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے اسے رب کافی ہے ہمارا اللہ پر بروسہ نہیں ہے ہمارا بروسہ کہاں ہے یہ اورپ کے اوپر بروسہ یہہودیوں کے اوپر بروسہ عیسائیوں کے اوپر بروسہ مخلوق کے اوپر بروسہ ہے اللہ فرماتا ہے مخلوق سبب ہے بروشہ مجھ پیرا سبب میں پیدا فرمائے اللہ پہ یقین تو کرے نا خدا کی یقین کی نعمت سے معروم ہے ہم جناب آمنوں کے پاس باغ رہے ہیں ہم تعبیدوں کے پیچھے باغ رہے ہیں تعبیدات کا ہے تعبیدوں میں کیا ہوتا ہے خدا کا نام لکھا ہوتا ہے جو نام لکھا ہے ہم اس نام پر یقین رکھیں لکھنے والے پہ تو ہمیں بڑا یقین یہ لکھ رہا ہے ہمارا کام ہو جائے گا جس کا نام لکھا جا رہا ہے میرے پاس ایک بندہ وہاں کام شہر میں لگا ہوا تھا مزدور تھا پنتالیس سال عمر ہو کافی دنوں سے لگا ہوا تھا مجھے ایک دن رو پڑا میرے صاحب کہتا ہے میں جب سے ہوش سببہ لانا پریشان ہوں پرونے لگ پڑا پنتالیس سال عمر ہو میں نے کہا رو نہیں یہ ایک مجھے بات بتا یہ جو ابھی تو رو رہا ہے اس طرح کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی کسی پیر میں رویا ہے اچھا آپ احران ہو جائیں گے اس نے کہا جی میں آئی تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں رویا اللہ کی بارگاہ میں تو میں نے کہا جس کا میرے سامنے رویا ہے میں تیرے دیکھر بھی کیا سکتا ہوں دعا کروں گا اللہ تلیب رحم فرمائے پر اسی طرح تو اگر ایک لمحے اللہ کی بارگاہ میں رو پڑھن وہ تو دیکھ رہا ہے بھی رونے والے بندے کی در وہ ساری رات اپنی شان کی مطابق نضول اجزال فرماتا ہے کہاں ہیں بھئی مجھ سے مانگنے والے کدھر ہیں اور جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے مانگنے والے کدھر ہیں ہم بیٹھے ہوتے دفر چوک میں ہم بیٹھے ہوتے کالی چوک میں ہم بیٹھے ہوتے کسی پھٹے کے اوپر جب وہ کہتا ہے نا مانگو ہم ہوتے ہیں موبائل پر وہ کہتا ہے مانگو ہم کسی اور کام میں ہوتے ہیں وہ آوازیں لگاتا رہتا ہے مانگو 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 چاند جاگ رہتے مانگنے والے ان کی جولیاں بری جا رہی ہوتی ہیں اچھا رزق کے بارے ہیں بڑی پریشانی ہیں رزق بڑا تنگ ہے رزق بڑا تنگ ہے رزق تقسیم کا بہتا ہے صبح صبح ہماری نانی اممہ پرانے لوگوں کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں کہتی تھی چھوٹے ہوتے تھے یہ ایٹی سیمن کی بات ہے ایٹی سیمن ایٹی ایٹی فرماتی تھی صبح صبح نہ اٹھ جاؤ تو صبح صبح نہیں اٹھتے ان کے کان میں شیطان پشاپ کر جاتا ہم نے کہا شاید کوئی کہاوت ہے بڑے ہوئے پڑا رسول اللہ نے فرمایا فرمائے جو لوگ صبح تک سوئے رہتے ہیں شیطان ان کے کانوں میں پشاپ کر جاتا ہے نعوشت پیدا ہوتی ہے پھر پتہ ہے بارہ بجے اٹھ کے کہتے ہیں دن بہت چھوٹا ہے برکتہ مک گئی ہیں برکتے تو آج ہی موجود ہیں اٹھو نا صبح چار بجے اٹھو صبح چار بجے اور پھر رات گیارہ بجے پتہ لگے دن کتنا بڑا ہے رات کتنی بڑی ہے لیکن رات سوئیں گے دو بجے تین بجے چار بجے ازان کے ٹائم پر تو دن تو چھوٹا ہو جائے گا فرمایا فرمایا ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے کہ شو جایا کرو اور فرمایا دن ہم نے تمہارے لیے کمائی کے لیے بنایا ہے میں آخری بات کرتا ہوں ایک واقعہ میں نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس کیوں بندہ یہ بحث لے کر آئے کہ برکت کا کنسپٹ نہیں ہے برکت کیا ہوتی ہے کوئی نہیں برکت بابا جن نے کہا برکت ہوتی ہے اس نے کہا برکت کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا برکت ہی ہوتی ہے کہ بکری جو ہے کتنے مہینے بعد بچے دیتی ہے جی چھے مہینے بعد اور بیڑ دیتی ہے پانچ مہینے کے بعد کتنے دیتی ہے وہ چار والی تو ختم ہوگی اور بیورکت نے زمانہ اور ہیک یا بہت دو بہت کوئی نسبی ہو تو تین دے جائے گی بہت کم چھے مہینے کے بعد ایک دو یا تین کتی کتنے مہینے بعد دیتی ہے کتنے مہینے بعد دیتی ہے دھائی مہینے کے بعد کتنے جی پانچ آٹھ دس بارہ چودہ سولہ خبیلے میں ہماری بھی کتی زبا کوئی بارہ تیرہ دیتی ہے بکری دو ایک تین کتی آٹھ دس بارہ تیرہ چودہ پنہ سولہ بکری زبا ہوتی ہے کتیاں تو زبا نہیں ہوتے ہیں یہ علالہ بات ہے کہ لوگوں نے مالک مانے کے لیے لاہور اور بڑھ بڑھ ورنہ کتوں کے زبا کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام حرام ہے بکری روز زبا ہوتی ہے منگل بود کو شوڑ کر منگل بود میں لوگ اپنے نجی معاملات میں شادیوں پر بھی زبا کرتے ہیں گورنمنٹ لیول پوری دنیا میں بکریاں زبا ہوتی ہیں بیڑے زبا ہوتی ہیں اور بچے کتنے دیتے ہیں دو ایک تین کتی زبا نہیں ہوتی بارہ چودہ پندرہ سولہ آٹھ دس دہی مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد تعداد کسی زیادہ ہے بکریوں کی یا کتوں کی زبا بھی ہوتی ہیں لوگ کھاتے بھی ہیں لیکن کتوں کی تعداد کم ہے بکریوں کی زیادہ ہے مدرگوں نے فرمایا بات سمجھ آئی اسے کہتے ہیں برکت اسے کہتے ہیں برکت جب اسے بات سمجھ آئی نہ اس نے کہا جی برکت پیدا کیسے ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا غور کر انہی دونوں پر بکری رات کو سو جاتی ہے صبح صبح اٹھ جاتی ہے اللہ کا نام لیتی ہے کتہ ساری رات گلیوں میں جاگتا ہے کبھی ایک گلی میں بھونکتا ہے کبھی ایک چوک میں بھونکتا ہے کبھی دوسری گلی میں بھونکتا ہے سارا دن ساری رات مدرگشت کرتا ہے جب شبو نور پیر بیلے کہتا ہے کتوں کو دیکھے سو ہی نہیں ہوگی کہا برکت ہے صبح صبح اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کا نام لینے میں ہماری زندگی کونسی ہوگئی کتوں والی ہاں میں صد کہتا ہے ہماری زندگی ہوگی کتوں والی ہم ساری رات جاگتے ہیں صبح سارا سوتے ہیں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں بات ختم کرتے کرتے پیغام دینا چاہتا ہوں پرانے بندے جانتے ہیں تیس سال پہلے اے پاؤ گوشت لیتے تھے وہ اخبار میں لپیٹ کر دیتا تھا اور سارے گھر والے کھا جاتے تھے اب کلو لاتے کہتے ہیں تو اتنا ہے کھا گی پکھانے پکھانے میں تو کلو آن دا ہے یہ کیوں یہ برکت نہیں ہے چھوٹی عیت میں کپڑے سلوا کے بڑی عیت بھی گزار کے چھ مہینہ بھی گزر گئے اب ہر مہینے سلواتا ہے کہتا ہے کپڑے نہیں یہ پرانہ ہو گیا ہے وجہ کہ برکت نہیں ہے پہلے گھر میں ایک کم آتا تھا دس کھاتے تھے اب دسوں کے دس کم آ رہے ہیں برکت نہیں ہے برکت کیسے ملتی ہے خدا کا نام لینے سے ملتی ہے رسول اللہ پہ درود پڑھنے سے ملتی ہے گناہوں کی معافی مانگنے سے ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ملتی ہے دنیا کا کوئی آدمی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ اسے سبب نہ بنائے اللہ سبب بناتا ہے دلوں میں ڈال دیتا ہے پھر راستے کھل جاتے ہیں راستے کھلوانے اللہ سے لگا ہوگا اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری فرمائے جس نے ہماری راہ میں کوشش کینا ہم راستے بنا ہونا وہ جو موسیٰ کے لئے سمندر میں بارہ راستے بنا سکتا ہے آپ تو پھر امتِ محمدیہ ہیں آپ پر تو خاص فضل ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی نشبت کا آپ ایک مرتبہ کہیں گے یا اللہ محمد کا غلام آیا ہے میں حران ہوں قرآن جو پڑتا ہوں اللہ فرماتا ہے گناہوں کی برمار لے کر آئے پھر بھی اللہ کہتا ہے او میرے بندے اور پرانی امتوں کی شکلیں بگار دیتا تھا بندر بنا دیتا سور بنا دیتا ان کی اوپر جوہوں کے عذاب آگئے ہواوں کی عذاب آئے آشمان سے پتھر برسائے زمینوں کو لڑ دیا کھانے کو خون بنا دیا یعنی عذاب آشمان سے آئے ہم پھر بھی کیا کرنے پھر بھی نہیں دیتا ما قان اللہ علیہ وعد محمد تفیم حبیب آپ ان میں موجود ہیں ہماری شان نہیں ہے کہ آپ ہوں تو ہم انہیں عذاب دیتا ہمارے جو چہر سلامت ہے نا وہ سرکار کا قرم ہے ورنہ ہم سارے اگر اپنا اپنا اندازہ لگائیں تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شکل کس جانور کی مشابت میں ہونی چاہیے جس طرح کہ ہمارے معاملات ہیں میں یقین مانے کسی بندے کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں سوچ گئی کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یہ جنہ میں جائے گا نہ میں نے حساب لینا نہ میں نے کس کو داخل کرنا جس نے حساب لینا ہے وہ جانے اور بندہ جاں جائے گا میں تو کسی کا محصud بھی نہیں کرتا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ سارے حضورﷺ کی غلام ہیں اللہ کے بندے حساب اس نے کرنا ہے میں سوچتا ہی رہ جاؤں گا اور وہ ساروں کو کہہ گا جنت میں چلے جاؤ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے جنت بھی اسی کی ہے جہنم بھی اسی کی ہے آؤ ہم صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کریں محافظ ملاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی تبدیلی آئی ہے تبدیلی پیدا کریں ہم بھی تبدیلی پیدا کریں پوری دنیا میں آ رہی ہے ہم بھی اپنے اندر کو تبدیل کریں اور رات کے کسی پیر میں بسرے سے اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس جب آنکھ کھل جائے کبھی گھبرات ہو جائے آنکھ کھل جائے ادھر لیٹے لیٹے رب سے دو باتیں کریں اللہ سے دو باتیں کریں جو دل میں آتی ہیں جب آپ رب سے بات کریں جنہاں آپ کہیں گے یا اللہ آواز آئے گی ہاں بندوں بول کیا چاہتا ہے اور باتیں پھر کرتے جائیں اچھا جیسے مرضی کریں مولوی کے سامنے نہ کریں بیسے اللہ سے جو مرضی کریں پہلے آپ کو ذرہ سوڑی بتا رہا ہوں کیونکہ مولوی لگائے گا خطوہ اور اللہ سنے گا اللہ کیا کرے گا سنے گا جب اللہ سے بات تنہائی میں کریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ بندہ آگیا ہے اور بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے میرا بندہ میرے پاس لوٹ آیا ہے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے رسول اللہ نے ساری لندگی امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے رب سے کلام کرو اس کی تعریفات بیان کرو اس سے مانگو اس کے سامنے جھک جاؤ رات کے پہروں میں خدا سے مانگنے سے انسان پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں میرے نوجوان جتنا وقت موبائل پہ دیتا ہے اس کا چوتھا حصہ اللہ کو دے خدا کی بارگاہ میں لوٹ مر جائے گا میرے سمید بندے اٹھائیں گے کفر میں مٹائیں گے اٹھا کے قبر کے گڑے میں پھینک کے واپس آ جائیں گے کسی نے کوئی نہیں کہنا بھی چلو دو گھنٹے رات کو بیٹھ جائیں ہمارا بھائی ہے اسے در بڑا لگ جاتا ہے ہمارا والد ہے بچارہ بیمار بڑا تھا اس کے پر میں سردی نہ لگ جائے گا کوئی نہیں کہے گا تخنا کے سارے آ جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں اگلے دن دو دن رمال پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور تیسرے دن اپنے کاروبار پر چلے جائیں گے آپ کا مال تقسیم ہو جائے گا گھڑی کوئی لے لے گا موٹھی کوئی لے لے گا آپ کے پیسے کوئی نکال لے گا ایٹی ایم کسی کے پاس چلے جائے گا بینک میں ایک اولاد میں تقسیم ہو جائے گا آپ وہاں احساب دے رہے ہیں مکان بنایا کیسے بنایا کیسے کہاں سے کیسے لگائے کہاں سے کھمائے کپڑے پہنے تو کیوں پہنے ہیں دیکھیں نا ہم کپڑے کیوں پہنے دکھانے کے لیے جسم اپنا دکھانے کے لیے پہنے حضور نے فرمایا جس بندے نے ریاکاری کے لیے کپڑے پہنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو روز قیامت لک کا لباس پہنا ہے کپڑے کیوں پہننے چاہیے اللہ کیا ہم اس طریقے کرواتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں پریس کرنے والے کپڑے ہوتے ہیں ہم تو پہن نہیں چھوڑ دیئے کہ نہیں نہیں آپ پہننے ہوگئے ستر پرانے پہنے فور پہلے اچھا ولیمہ پہ جانا ہے کپڑے پریس ہو کے ہاں گئے ولیمہ جناب دو بجے جماعت ہے ڈیڑھ دیئے ولیمہ پہننے چونکہ وہ نماز پڑھے گا سلوٹے پڑھے گا اب وہ کہے گا وہ سارے پریس پڑھے اسی خراب ہو جائے گی اس طریقے جو ہے لہذا نہیں پہننے اللہ کی بارگاہ میں انہی پرانے کپڑوں میں چلا جائے گا بندوں کے لیے نیا پہن گئے حالانکہ رب کی بارگاہ میں سجد جانا چاہیے سمر کے جانا چاہیے پاکیزگی میں جانا چاہیے طہارت میں جانا چاہیے چونکہ ان اللہ دیکھو گناہگاروں سے اللہ گناہگار جو ہوتے ہیں نا گناہگار ان سے نفرت کرتا ہے جو توبہ کر لیتے ہیں ان سے محبشل کر لیتے ہیں کس ہے جی؟ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے جتنا پاک صاف ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے سفائی خودو کیا ہے طہارت ہی تو ہے حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اچھا لباس پہن گئے جاؤں بندوں کے پاس اچھا پہن گئے جانا خدا کے پاس کیوں میں صحیح کہتا ہوں میرے نوجمان جب رب کی بارگاہ میں جانا خوبصورت طریق ہے کہ مالک تیری بارگاہ میں آئے ادھر کسی آئی جی کے پاس جانا پڑ جائے تو اچھا سچا لباس ادھار لے کے جوتے لے لیتے ہیں بے جناب آئی جی سے ملنا ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نہیں بس سیک ہے ادھارہ کرنا ہم دین سے بہت دور بیٹھے ہوئے تھے ہمیں آنا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا قرآن پڑھنا پیغام یہ ہے کہ آپ قرآن شروع کر دیں قرآن اللہ نے نازل فرمایا شفا بنا کر مومنوں کی رحمت بنا کر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں آپ کے دلوں کی بیماریوں کو شفا ملے گی آپ کی نگاہ کی بیماریوں کو شفا ملے گی آپ کی زبان کی بیماری کو شفا ملے گی آپ قرآن سے محبت شروع کر دیں آپ پر اللہ رزق دروازے کھول دے گا آپ کی معاملات آسان میرے نوجوان قرآن پڑھنا شروع کر دیں معاملات آسان ہو جائیں گے اور جب قبر میں رکھ کے نہ یہ محبت کے دعوے کرنے والے سارے چھوڑ کر آ جائیں گے اور اللہ کا عذاب کسی وجہ سے تیرے سامنے جب آئے گا نا رسول اللہ فرماتے قرآن لباسِ بشریت میں انسانی وجود کے اندر قرآن سامنے آ جائے گا عذاب اور قرآن آمنے سامنے عذاب کہے گا مجھے رب نہیں بھیجائے قرآن کہے گا میں رب کا قرآن ہوں اوہ بھئی اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے قرآن کہے گا اس کو میں عذاب نہیں ہوں لیکن مجھے پڑھتا رہا ہے حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں اللہ سے قرآن جھگڑا کرے گا اللہ کا کلام جو ہے خدا کا کلام نہ مخلوق نہیں ہے صفورتِ خدا تعالی کی جھگڑا کرے گا حتیٰ کہ اتنا جھگڑے گا رب فرمائے گا جا اسے جنت ملے جائے قرآن کی بڑی برکتیں قرآن پڑھنا شروع کریں قرآن سے جور نہ رہیں قرآن سے محبت کریں ہو سکے تو قرآن جے پہ رکھیں ورنہ جو صورتی آتی ہے ان کو پڑھتے رہیں قرآن کھولیں قرآن کو چومیں قرآن آنکھوں سے لگائیں خدا کو قرآن کا وسیلہ دے کر دعا کریں قرآن سے بڑی نعمت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس نے آپ کو دے دیا ہے پڑھنا ہمارا کام ہے پر ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی شہید نہیں آتا پوشش کریں گے قرآن کی جی میں دیکھیں نہ شہر پڑھوں نہ آپ پیسے مجھے زیادہ دیں گے مجھے پتا ہے میں آپ کو واقعات سواؤں ہوں اللہ چیدار کو آپ خدمت کریں گے میں بھی یہ بھر کے جاؤں گا مجھے علم ہے کام جو یہ کرتا ہوں مجھے پتا ہے لیکن یہ جو میں تقریب کر رہا ہوں اس تقریب سے پیسے تو نہیں آتے پر بندوں کے دلوں کی تصریح ہوتی ہیں بندوں کا باطن ٹھیک ہوتا ہے تذکیہ ہوتا ہے معاملات درست ہوتے ہیں ہم دنیا میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں جانے سے پہلے پہلے درست ہوتے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کر لیں اپنے حالات ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کسی کو ساری زندگی کسی کو دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے یہ جاتی ہے یہ جاتی ہے ہم خود کیا ہیں کسی کو مت دیکھو اپنے آپ کو دیکھو میں کیا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں میں نے اپنی حضنگی کے چالیس سال میں پینتالیس سال میں تیس سال میں بیس سال میں کتنا اللہ کو منایا ہے میں کیسا ہوں دل بتائے گا حضور نے فرمایا جب تجھے کوئی نہ ملے نہ مسئلہ بتانے والا اس طف تک من قلب فرمایا اپنے دل سے سوال کر دل تجھے تیرا مفتی ہے دل دل تجھے بتائے گا تُو گنڈا ہے تُو دو نمبر ہے تُو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا تُو سودھ ہو رہے تُو رشوت لیتا ہے تیرے دل کے اندر حسد ہے تُو غیبت کرتا ہے تُو جھوٹ بولتا ہے تُو جیسا اندر سے ہے نا بیر سے نہیں ہے یہ رشوت قبول نہیں کرتا جیسے حدیعہ جتنے بھی دے دو یہ پھر بھی وفادار اللہ کا ہی ہے حواظ لگائے گا تُو رب کا آکام کی عطاق کرنے والا نہیں ہے آخری دم تب یہ کہتا رہے گا بھئے نہیں تُو ٹھیک نہیں ہے جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو دل کی آئینے میں ہے تصویرِ یار ذرا گردن جھکائی دیکھ دی جب ٹھیک ہوگا پھر صورتیں دکھائے گا پھر بتائے گا بھئے یہاں رب کیسا ہے رسول کیسا ہے پھلاں کیسا ہے پھر ساری یہاں پہ پوری فلم چلے گی یہ ٹھیک نہیں ہے گلیاں ہو جان سنیاں تے بچ مرزا یار کرے حجرِ شاہ مقیم تے ہک جٹی عرض کرے کتی مرے فقیر دیے ٹونٹوں نت کرے ہٹی سڑے کرار دیتے دیوارات پھلے پہنچ ست مرنگوانڈ نہ دے باقیانوں تاپ کرے گلیاں ہو جان سنیاں تے بچ مرزا یار کرے کلام صوفی کا ہے گاہ اس نے دیا کیا نام کا اس کا اللہ بھلا کرے ابرار اللہ بھلا کرے بڑا ہم پڑھتے تھے پرانے بیرہ جریب نے بڑا مشہور وہ کلام صوفی کا ہے اور گاہ گانا بنا دیا کیا ہے کہ حجرِ شاہ مقیم تے ہک جٹی عرض کرے وارش شاہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پرخانے پر عرض کرتا ہوں کتی مرے فقیر دی یہ جو ہر وقت خواہشات جو پنہ پنہ ہی ہیں فرمائے یہ مر جائے ہٹی سڑے کرار دی اس دیوارات پھلے کرار کون ہے یہودی ہے اور اس کے دکان آج بھی چل رہی ہے ساری رات اس کے دکان چلتی ہے موبیلوں کے اوپر وہ کرار کی ہٹی ہے یہودیوں کی جو آج بھی چل رہی ہے وارش شاہ نے زمانہ پہلے کہہ دیا تک ہٹی سڑے کرار دی ہٹی سڑے کرار دی جسے دیوارات پھلے جہاں ساری رات روش ہو رہتی ہے اور جب صبح کا ثبیرہ تلیو ہوتا ہے تو دیوار مجھا دیا جاتا ہے پانی ست مرنگوان نا تباقیانوں تاپ چڑھیں یہ حسد غیبت چگلی یہ جتنی بیماریاں ختم ہو جائیں اور باقی جو چھوٹی موٹی ہیں نا ان کو تاپ چڑھ جائے بخار گلیاں ہو جان سنیاں دل کی گلیاں خالی ہو جائیں وچ مرزا یار پھرے پھر اللہ کے دیرے لگ جائیں اللہ کے رسول کے دیرے لگ جائیں گندی جبوں پر خدا رسول کا دیرہ نہیں ہوتا دل صاف کریں تو دیرہ لگتا ہے اللہ تعالی میری آذری کو قبول فرمائے عامد صاحب کو نبیل صاحب کو اللہ پاس برکت دے ان کے والدین کو ان کے گھر والدین کو جتنے لوگ تشریف لائیں خدا تعالی سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پہمل کی توفیق عطا فرمائے میرا آپ کا خاتمہ بل ایمان فرمائے وَا خُدَ وَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ